اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو یہ سیکنڈ پارٹ ہے انیس سو تیہتر کے کانسٹیٹیوشن کا جو اس سے پہلے والا لیکچر تھا وہ فرسٹ پارٹ تھا اسی لیکچر کا تو اس میں کچھ باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی لیکن اس میں انشاءاللہ یہ جو لیکچر ہے about the 1973 constitution of پاکستان ہم مکمل کریں گے تو اب ہم آؤٹلائنز جو میں نے بورٹ پر لکھی ہیں وہ ہم شروع کریں ڈسکس کریں کیونکہ اس کا جو انٹرودکشن ہے یا اس سے ریلیوانٹ جو شروعاتی باتیں ہیں وہ ہم نے پہلے والے لیکچر میں کافی ڈیٹیل میں کی ہیں تو دوستو سب سے پہلی آؤٹلائن ہے فیڈرل گورنمنٹ اکارڈنگ تو دو کانسٹیٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تری آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ تھی پاکستان میں کیا تھی فیڈرل گورنمنٹ اب فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشن تھا یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن اور کیا تھا پاکستان میں فیڈریشن فیڈریشن اب فیڈریشن میں ٹوٹل کتنے یونٹس تھے چار چار یونٹس کا مطلب ہے چار سوبے پروفنسز اس کے علاوہ اقارڈنگ ٹو دے فیڈرال گورنمنٹ فیڈریشن آف فیڈریشن آف فیڈرال کانسٹیٹوشن آف ٹوٹل کتنی جو لسٹ لسٹیں تھی آف کانسٹیٹوشن آف جو بھی پاورس تھے سبجیکٹس تھے دیپارٹمنٹس تھے ان کو دیسٹریبیوٹ کیا گیا سینٹر میں اور پروفنسز میں تو دوستو ٹوٹل تھی دو لسٹیں سب سے پہلی فیڈرال اینڈ دوسری کنکرنٹ فیڈرال اینڈ کنکرنٹ فیڈرال لسٹ میں ٹوٹل جو آئیٹمز تھے جو سبجیکٹس ڈیپارٹمنٹس تھے وہ تھے فورٹی نائن کتنے فورٹی نائن اس کے دو پارٹ دے فیڈرال لسٹ کے دو پارٹ دے ایک پارٹ میں فورٹی نائن سبجیکٹ تھے دوسرے پارٹ میں تھے ایٹ اس کے علاوہ کنکرنٹ لسٹ میں جو سبجیکٹس تھے دیپارٹمنٹس وہ تھے فورٹی سیون جو ریزیڈیوری پاورس مطلب جو باقی کے جو دیپارٹمنٹس تھے پاکستان میں جو بھی آثارٹی تھی وہ کس کو دی گئی جس کو ہم کہتے ہیں ریزیڈیوری پاورسٹ پروینسز اس کا مطلب ہے پاکستان میں جو سبے تھے ان کو جو باقی دیپارٹمنٹس تھے وہ سبوں کو دیئے گئے سبائی گورنمنٹ کو دیئے گئے اس کے علاوہ جو ہماری دوسری آؤٹ لائن ہے فیڈرال لیجس لیچر فیڈرال لیجس لیچر کیا ہے لیجس لیچر کا مطلب ہے پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ کو کیا کہا جاتا ہے مجلس شورہ مجلس شورہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا یہ نام ہے اس کے علاوہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ اکارڈنگ ٹو دہ نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹوشن کیا تھی بائیک کیمرل بائیک کیمرل لیجس لیچر کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بائیک کیمرل لیجس لیچر اور یونی کیمرل لیجس لیچر کیا ہوتا ہے بائیک کیمرل کا مطلب ہے دو ہاؤسز اپر ہاؤس اور لور ہاؤس یونی کیمرل کا مطلب ہوتا ہے سنگل ہاؤس مطلب کہ صرف لوور ہاؤس نیشنل اسیمبلی اس سے پہلے والے جو کانسٹیٹوشنز تھی پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دوز کانسٹیٹوشن اٹوو اٹووازد یونی کیمرل لیجس لیچر ان پاکستان تو صرف نیشنل اسیمبلی تھی پہلے پاکستان میں لیکن اب اس کانسٹیٹوشن کے مطابق بائیک کیمرل سسٹم انٹروڈیوز کیا گیا بائیک کیمرل سسٹم میں کیا کیا تھا سب سے پہلے سینٹ سینٹ کو اپر ہاؤس کہتے ہیں سینٹ کو کیا کہتے ہیں اپر ہاؤس سینٹ میں کیا کیا آ جاتا ہے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس پر بات کریں سینٹ آف پاکستان یہ پرمننٹ ہاؤس پرمننٹ ہاؤس سے کیا مراد ہے پرمننٹ ہاؤس مطلب جیسے امرجنسی اگر لگائی جائے پاکستان میں مارشلہ ہو جائے تو بھی سینٹ کو نہیں توڑا جائے گا صرف نیشنل اسیمبلی کو توڑا جائے گا اور اس کے علاوہ جو اس کا ٹائم پیرڈ ہوگا ٹائم فور یئرز کتنے سال چار سالوں تک اب چار سالوں تک کیسے ہوگا ہاف میمبرز ریٹائر ان ٹو یئرز اس مطلب جو چار سالوں میں جو آدھا اس کا عرصہ گزر جائے گا دو سالوں تک آدھے میمبرز چلیں گے اس کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر دوسرے الیکٹ کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ چیئرمن اینڈے ڈپٹی چیئرمن چیئرمن اینڈے ڈپٹی چیئرمن جیسے نیشنل اسیمبلی میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر ہوتا ہے ایسے ہی سینٹ میں چیئرمن ہوتا ہے اور ڈپٹی چیئرمن چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کو سینٹ میں ہی سے الیکٹ کیا جائے گا سینٹ میں پہلا سیشن جو ہوگا جیسے ہی ایک گورمنٹ بنے گی اور اس کے علاوہ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ کا جو پہلا سیشن ہوگا سینٹ کا اس پہلے سیشن میں چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کو سینٹ کے میمبر سے ہی الیکٹ کیا جاتا ہے سینٹ ہی اسے الیکٹ کرتا ہے اس کے ہی میمبر اور کوئی نہیں اور اس کے علاوہ جو چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن ہوتے ہیں وہ پہلے سیشن میں ہی الیکٹ کیے جاتے ہیں مطلب منتخب کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی سینٹ کے میمبر ہوتے ہیں ان کو پرونشل اسیمبلیز کے میمبر ایلیکٹ کرتے ہیں سینٹر جو ہوتے ہیں پاکستان میں سینٹر کو ایلیکٹ کون کرتا ہے پروونشل اسیمبلیز کے میمبرز اب آ جاتے ہیں ہماری اس سے ہی ریلیوانٹ اور آؤٹلائن ہے نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کو کیا کہا جاتا ہے لور ہاؤس اور اس سے ریلیوانٹ جو کریکٹرسٹکس ہیں اس پر بات کریں ٹرم فائیو یارز اس کا جو ٹائم پیرڈ ہوگا نیشنل اسیمبلی کا کارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کتنا ہوگا پانچ سال اگر ایمرجنسی لگائی جائے پریزیڈنٹ ایمرجنسی لگائے پرائم منسٹر کی ایڈوائز سے اگر انٹرنلی ایکسٹرنلی کچھ ایکنومک پرابلمز ہیں یا کوئی اور اسٹیٹ کو پرابلمز ہیں اگر ایمرجنسی لگائی جائے تو اسی دوران یہ نیشنل اسیمبلی توڑی جا سکتی ہے اس کا ٹائم پیرڈ کیا ہوگا پانچ سال اس کے علاوہ سپیکر اینڈ ڈیپٹی سپیکر سپیکر اینڈ ڈیپٹی سپیکر جو ہوں گے ان کو نیشنل اسیمبلی میں سے ہی الیکٹ کیا جائے گا فرسٹ سیشن میں ٹھیک ہے دوستو اچھا وہ ایلیکٹیڈ ان نیشنل اسیمبلی اس کے علاوہ جو ہماری آؤٹ لائن ہے میمبر آف نیشنل اسیمبلی جو نیشنل اسیمبلی کا میمبر ہوگا شیڈ بی ٹائنٹی فائیو یئرز اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے پچیس سال کتنی پچیس سال اور اس کے علاوہ جو سینیٹر ہوگا اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے تیس تیس سال میکزیمم اس سے اس سے کم نہیں منیمم اچھا اس کے علاوہ ٹو سیشن ٹو سیشن ان ایئر وڈ بی ہیلڈ ان بوت نیشنل اسیمبلی این اے کا مطلب ہے نیشنل اسیمبلی انڈ سینیٹ سینیٹ اور نیشنل اسیمبلی کے سال میں دو سیشن ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن اس سیشنز میں جو منیسٹرز تھے ہوں گے ان کی پرفیمنس پر نظر سانی کی جائے گی پولیسیز پر نظر سانی کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر ہوگا اس پر نظر سانی کی جائے گی اس کے پرفیمنس پر اور دوستو پراؤنشل گورمنٹ پراؤنشل گورمنٹ اور لیجسلیچر پراؤنشل گورمنٹ کیا ہوتی ہے صوبائی حکومت اور اس کے علاوہ صوبائی جو لیجسلیچر ہے مطلب پراؤنشل اسیمبلی اس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں اس کے بارے میں بات کریں اس میں ہوگا یونک کیمرل لیجسلیچر یونک کیمرل مطلب ایک ہاؤس مطلب صرف صوبائی اسیمبلی چیف منسٹر الیکٹیڈ بائی پراؤنشل اسیمبلی جو صوبائی اسیمبلی ہے وہ ہی چیف منسٹر آف اپروینس ایک صوبے کے چیف منسٹر کو الیکٹ کرے گی اپنے ہی میمبران جو ہوں گے ان میں سے جو ہوگا پارٹی کا لیڈر ہوگا جو اس میں میجارٹی میں پارٹی ہوگی ان کا لیڈر اچھا اس کے علاوہ گورنر کود بی اپوینٹیڈ بائی پریزیڈنٹ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پریزیڈنٹ گورنر کو مقرر کرتا ہے اقارڈنگ تو دس کانسٹیٹیوشن اور اس کے علاوہ جو گورنر ہوگا گورنر کود امپوز امرجنسی آن دے ایڈوائیس آف چیف منسٹر جو گورنر ہے وہ صوبے میں اگر کچھ پرابلمز ہیں تو صوبائی امرجنسی وہ نافذ کر سکتا ہے لیکن چیف منسٹر سے ایڈوائیس لے کر اس کی مرضی کے خلاف نہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی پریم منسٹر کی صلاح کے علاوہ اس کی اجازت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا جو بھی پاورس ہیں وہ پریم منسٹر کے پاس پاورس ہوں گے پریزیڈنٹ کے پاس پاورس تھے لیکن وہ ڈپینڈنٹ تھا پریم منسٹر پر تو اس لئے اس کانسٹیٹیوشن میں جو پریم منسٹر ہے وہ زیادہ پاورفل ہے اس کے علاوہ جوڈی شری جو ہمارے آگے والی آؤٹلائن ہے جوڈی شری جوڈی شری کا مطلب ہے عدلیہ سپریم کورٹ اپیکس کورٹ سپریم کورٹ کیا ہوگی ایک اپیکس کورٹ مطلب اس کا سپریم کورٹ سب سے سپریئر کورٹ ہوگی سب سے اوپر عدلاتوں میں سب سے اوپر کونسی کورٹ ہوگی سپریم کورٹ جس کو اپیکس کورٹ کہتے ہیں سپریم کورٹ اچھا اس کے علاوہ چیف جسٹس اینڈ ادھر ججز اپوینٹیڈ بائی پریزیڈنٹ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کو پریزیڈنٹ منتخب کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ادھر ججز ہیں دوسرے ججز ان کو جو سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں ان کو بھی پریزیڈنٹ ہی اپوینٹ کرتا ہے لیکن چیف جسٹس سے سلاہ مشورہ لے کر اس کے علاوہ جو سبائی لیول پر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی پریزیڈنٹ مقرر کرتا ہے لیکن گورنر کی سلاہ مشورہ سے اس کے بعد اور اس کے علاوہ جو اور ججز ہوتے ہیں سبائی لیول پر ہائی کورٹ کے ان کو گورنر کی سلاہ مشورہ کے بعد ان کو اپوینٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ایج لیمٹ تھا سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا اگر جج ہوگا اس کی ایج لیمٹ سکسٹی فائیو یئر جو ہائی کورٹ کا جج ہوگا اس کی کتنی سکسٹی یئر ایج ہوگی اور کولیفیکیشن بھی ان کی ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ ہوگا پریزیڈنٹ کود ریموو ایج آن در ریپورٹ آف سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کوئی جج ایسا گیر آئین ہی کام کرتا ہے ایسا ایسے کسی کیس میں آ گیا ہے کہ وہ آئین کے خلاف ہے تو وہ پریزیڈنٹ اس کو ڈیسمس کر سکتا ہے ریموو کر سکتا ہے لیکن ایک سپریم کورٹ سے بھی اوپر ایک کامیٹی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہلے وہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ اس پر اس کیس پر ٹھیک ٹھاک بحث کرے گی ریسرچ کرے گی اور اس کے علاوہ جو اس جج کے خلاف اگر ایسے کام پروف ہو جاتے ہیں ان کانسٹی ٹیشنل جو ایکٹیوٹیز ہیں تو وہ ریپورٹ بنا کر پریزیڈنٹ کو دے گی کون ریپورٹ بنائے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور اس ریپورٹ ہوئی ہے جس کے بارے میں اب ڈسکس کریں جو ایمرجنسی ہے پاکستان میں ایمرجنسی لاغو پریزیڈنٹ کرے گا لیکن جو ایڈوائس لے گا پرائم منسٹر سے لے گا اقارڈنگ دور دس کانسٹی ٹیشن انڈر دا آرٹیکل ٹو ہنڈریڈ تھرٹی ٹو دو سو آرٹیکل کے تحت اس کے علاوہ دوسری پوائنٹ فنڈامینٹل رائٹس فنڈامینٹل رائٹس مطلب بنیادی حقوق انیس سو تہتر والے آئین میں بنیادی حقوق بلکل پورے طریقے سے جو بھی سٹیزن سب ہی دیے گئے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف میڈیا فریڈم آف ریلیجن فریڈم آف کلچر جو بھی بیسک حقوق ہیں پاکستانی سٹیزن کے ان کو دیے گئے اگر ایمرجنسی ہے پاکستان میں تو پریزیڈنٹ فنڈامینٹل رائٹس کو کچھ وقت تک ٹیمپریری طور پہ اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے اس کو روک سکتا ہے اس کے علاوہ نیشنل فائنانس کمیشن نیشنل فائنانس کمیشن کا مطلب ہے نیشنل فائنانس کمیشن بنائی جائے گی اقارڈنگ ٹو دا نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیوشن نیشنل ایک کمیٹی بنائی جائے گی اس کمیٹی میں فیڈرل سینٹر کا فائنانس منسٹر اور چاروں صوبوں کے فائنانس منسٹر ملیں گے اساسے ہیں ریسورس ہیں پاکستان میں الگ الگ صوبوں سے ملتے ہیں تو ان کی جو بجیٹ ہوگی ان کے جو بھی ڈسٹریبیوشن ہوگا صوبوں کے لیول پر آبادی کے بنیاد پر کیا جائے گا تو وہ اس پر نظر سانی کریں گے اور ریسورس میں جو کام ہوگا اس میں وہ کام کریں گے جو نیشنل فائنانس کمیشن ایک کمیشن جوڑی جائے گی اچھا اس کے علاوہ اسلام اس دا اسٹیٹ ریلیجن جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا جو پہلے والے آئین تھے ان میں بھی اسلام ریپبلک آف پاکستان جو نام رکھا گیا تھا اس میں بھی اس کانسٹیٹیشن کے مطابق بھی پاکستان کو اسلام ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا گیا اور اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن کا درجہ دیا گیا اس کے علاوہ جو شریعت اور جو اسلام اقلاق کے خلاف کوئی بھی قانون اگر ہوگا پاکستان میں تو ان کو انٹروڈیوس نہیں کیا جائے گا اپلائی نہیں کیا جائے گا آگے نہیں بڑھا جائے گا کیونکہ یہ اسلام ریپبلک آف پاکستان ہے اس کے علاوہ جو ابجیکٹیو ریزولیشن تھی جیسے پہلے والے آئین میں ابجیکٹیو ریزولیشن کو ایز ان انٹرو ڈرکٹری چپٹر رکھا گیا تو اس میں بھی ابجیکٹیو ریزولیشن کو ایسے ہی رکھا گیا اس کے علاوہ ایز میجارٹی آف میجارٹی تو امنڈ دا کانسٹیٹیوشن اچھا یہ بھی ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا اگر کچھ کمیونٹیز کچھ میمبر اسیمبلی کے آئین میں کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اگر حکومت تبدیلی لانا چاہتی ہے تو ایسے تبدیلی نہیں آ سکتی لیکن اگر نیشنل اسیمبلی کے میمبر سینٹر لیول پر لیکن صوبے کے لیول پر پروونشل اسیمبلی کے میمبر وہ اس ایکٹ اس قانون کی فیور میں ہوں گے اس کی فیور میں ووٹ دیں گے تو وہ بل پاس ہو جائے گا اور ایکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس ملک میں اپلائی کیا جائے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا پارٹ ٹو پارٹ ٹو تو اس سے پہلے والا جو پارٹ ون تھا اسی لیکچر کا اس میں بھی کافی ساری باتیں کی یہ تھا پارٹ ٹو اور یہ ارجنل جو بنیادی کانسٹیٹیوشن تھا اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی اس میں جو تبدیلیاں امینڈ مینٹس لائی گئی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جلدی نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جو بھی تبدیلیاں لائی گئی ہیں تینک کیو ویڈی مچ اللہ حافظ